میرے ساتھ آج جے یو آئی کے رینما حافظ حمداللہ صاحب موجود ہے ان سے ملکی سیاست کے اوپر بھی بات ہوگی مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ مل رہے ہیں یا پاکستان طریقہ انصاف ان کے ساتھ مل رہی ہے نواز شریف صاحب کا کیا کردار ہے اور ملکی سیاست ایک آٹھ فروری کی الیکشن کے نتائج پہ جمعیت علماء اسلام کو شدید تحفظات تھی ہم نے باقیدہ سی ای سی کی میٹنگ کر کے ان کی فیصلوں کا اعلان ایک پرجوم پریس کامپرنس میں کی الیکشن کو ہم نے ڈراما قرار دیا اور یہ الیکشن تھا ہی نہیں یہ آکشن تھا پوری ملک ایک منڈی لگے ہوئی تھی تو یہ اس صورتح حال میں باقی یہ کہ کیسز ٹھیک ہے یا نہیں ہے جمعیت علماء اسلام کا موقع پر آپ سننا چاہتے ہیں یہ ہم عدالت پر چھوڑتے ہیں حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ایک بات میں کروں گا حمداللہ صاحب شاید آپ میرے سے اختلاف کریں ذلفقار علی بھٹو آصف زرداری بنزیر بھٹو بلاول آصفہ کی اگر بات کی جائے مولانا فضل الرحمان اسد ہو نواز شریف شباز شریف حمزہ اگر دیکھا جائے تو یہ تین چار ایسی پارٹیز ہیں جن کا آپس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نسل در نسل ہمارے ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں اگر عمران خان صاحب کی بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بات کہی کہ جی میں نے یہ گٹھ جوڑ ختم کرنا ہے کہ نئے لوگ آئیں کیونکہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں نون پی پی نون پی پی ہی ہمارے ملک کے اوپر آئے تو اس چھبیس کروڑ عوام میں اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آگے سیاست میں آکے ملک ٹھیک کر سکے اگر آپ نسل در نسل کی بات کرتے ہیں میں دیگر پارٹیوں کا جواب دے نہیں ہوں اسلام علیکم میں ہوں تو سمریہ زرانچہ میرے ساتھ آج جے یو آئی کے رینما حافظ حمداللہ صاحب موجود ہیں ان سے ملکی سیاست کے اوپر بھی بات ہوگی اور بات ہوگی کہ کچھ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ مل رہے ہیں یا پاکستان طریقہ انصاف ان کے ساتھ مل رہی ہے نواز شریف صاحب کا کیا کردار ہے اور ملکی سیاست کس طرف لے کے جاری ان سے تمام طرح باتیں پوچھیں سب سے پہلے حافظ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کچھ باتیں اڑتی ہوئی آ رہی ہیں کہ کبھی پاکستان طریقہ انصاف مولانا فضل الرحمن صاحب سے ملتی ہے پھر رنجشے ہو جاتی ہے پھر دوریاں ہو جاتی ہیں پھر سنتے ہیں پھر قریب آنے لگے اس میں کتنی صداقت موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ لیکن آٹھ فروری کی الیکشن کے نتائج پہ جمعیت علماء اسلام کو شدید تحفظ آتی واحد پارٹی جمعیت علماء اسلام تھی کہ انہوں نے آٹھ فروری الیکشن کی نتائج کو چودہ اور پندرہ فروری کو مسترد کیا میرے خیال میں ہمارے بیانیے سے پہلے ہمارے موقف سے پہلے کسی پارٹی کا موقف نہیں آیا تھا ہم نے باقیدہ سی ای سی کی میٹنگ کر کے ان کی فیصلوں کا اعلان ایک پر جوم پریس کامپرنس میں کی ایک تو ہم نے آٹھ فروری کی نتائج کو مسترد کی الیکشن کو ہم نے ڈراما قرار دیا اور یہ الیکشن تھا ہی نہیں یہ آوکشن تھا پھرے ملک ایک منڈی لگے ہوئی تھی دوسری بات ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ ہم تحریک چلائیں گے اب اس سلسلے میں فوراں دو تین چار دن کے وقفے سے یا ہفتے کے وقفے سے پی ٹی کے وفود نے رابطہ کیا میں خود یہاں تھا اس میٹنگ میں مولانا صاحب کے ساتھ جب پی ٹی کی وفود نے رابطہ کیا اسد قیسر کی قیادت میں وہ وفد آئے امرڈوگر وغیرہ شامل تھے انہوں نے مولانا صاحب کی موقف کو اور بیانیے کو اپریشیٹ کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اپنے مرضی سے یا اپنے فیصلے کے مطابق نہیں آئے ہمیں عمران خان نے ہدایت کی کہ آپ لوگ مولانا صاحب کے پاس چلئے مولانا صاحب کا موقف بالکل درست ہے ان کو اپریشیٹ کرے اور ان کو ان کی تائید کرے تو یہاں تک باتیں ہوئی پھر معمولی سی پریس ٹاک بھی ہوئی بار بار وہ آئے ہیں ویلکم ہم نے خوشہ مجید کہا ہے ایک روایات ہے سیاسی وی اور ہمارے علاقیہ یہ مشرقی روایات بھی ہے تو اس سلسلے میں یہاں تک تو بات پہنچی ہے کہ وہ بھی آٹھ فلوری کی الیکشن کو مسترد کر چکی ہے پیٹھے ہم بھی کر چکی ہیں انہوں نے ہماری بیانی کی تائید کی ہے لیکن اب اتحاد تک یا ایک پلیٹ فارم پر کڑے ہو کہ اتحاد کی صورت میں تحریک چلینے کی نوبت نہیں آئی نوبت نہیں ہے اچھا جے یو آئی کی بات کیجئے یا مولانا فضل الرحمن صاحب کی بات کی جائے تو ان کا بڑا پرانا مسلم لیگ نون کے ساتھ پیار ہے ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں اس بار نہیں سمجھے اس بار کیوں اتنے زیادہ اختلاف موجود ہے لیکن میرے حال میں جو پیار پیمل ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان تھی یا جو پس پارٹی وہ پیار آج بھی ہے لیکن پہلے ہم ایک پلٹ پارم تھے پیڈی ایم کی صورت میں پیار کا اظہار برملا مشترکت طور پر کرتے تھے کیونکہ پیار میں ہم ایک ہی پیچ پرتے ہیں لیکن آج بھی ہمارے ذہتی طور پر ایک دوسری کے ساتھ بہت سے محبت ہے پیار ہے لیکن سیسی میدان میں پیار میں ایک پیچ پر نہیں ہے ان کی پیار اب ہم سے زیادہ طاقت سے پیار ہے تو ہم نے کہا کہ ہم اس طاقت کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے ہیں نوز کو ویلکم کہہ سکتے ہیں جو طاقت رول کر رہی ہو آئین کے خلاف ہمارا موقف اصولی ہے ہم نے پی ایم ایل این کو بھی کہا ہے پی پس پارٹی کو بھی کہا ہے کہ ہمیں یہ سمجھا ہے کہ اٹھارہ کے الیکشن میں اسی میڈیٹ کے ساتھ آپ دونوں پارٹیاں کہتی رہی کہ دیندلی ہوئی تھی آج اسی میڈیٹ میں چھوڑی اضافے کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیندلی نہیں ہوئی ہے یہ کیوں میں یعنی جمعیت علماء اسلام مولانا صاحب نے کہا کہ ہم نے تو اٹھارہ کو بھی دیندلی زدہ قرار دیا تھا چارہ کے الیکشن آٹھ فروری کے الیکشن کو بھی ہم نے دیندلی زدہ قرار کیا میں تو جہاں کھڑا تھا وہاں کھڑا ہوں میں نے اس وقت بھی کہا تھا ہم سب نے کہا تھا کہ سیسیت میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے آج بھی وہاں کھڑا ہوں آپ لوگ کہاں کھڑے آپ جواب دے لیکن تاثر تو یہ ہے آپ کی جو سیسی حکمت عملی ہے اٹھارہ اور آٹھ فروری کے درمیان وہ یہی ہے کہ جب آپ اجتدار میں نہیں تھے تو آپ کا بیانی یہی تھا کہ دیندلی ہوئی ہے آج جب آپ کو اجتدار ملا دیندلی ہوئی ہے اور آپ لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ دیندلی نہیں ہوئی ہے اگر فرض کے لئے دیندلی نہیں ہوئی ہے تو جن لوگوں نے آپ کو سفورٹ کیا ہے غیر سیسی قوتوں نے کیا وہ پی ٹائی کی منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں یعنی آپ اور وہ اگر تسلیم کرتے ہیں تو پھر نو مہین کا بیانیہ کہاں چلا گیا تو اس صورتحال میں مولانا صاحب نے برملہ ان کو کہا کہ اصولی موقف ہماری ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو خان صاحب کے اوپر اتنے زیادہ کیسز ہوئے ہیں کیا لگتا ہے ٹھیک ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں میرے خال میں کیسز جتنے بھی ہوئے ہیں جس نے بھی کیے ہیں پتہ نہیں یہ پینتھالیس کیسز ہوئے ہیں یا ایک سو بیس ہوئے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں ہے تو وہ چار مشہور عدتی نکاح والی کیس سیفر کیس ایک سو ملین فونڈ کا کیس فارم فنڈنگ والا کیس تو شاکھانہ کیس یہ چار پانچ بڑے کیسز اور نو مئی سانیہ نو مئی لیکن کیسز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب باہر تأثیر یہ کہ انتقام ہے اس لئے لوگ آج نہ کیسز پہ بروسہ کرتے ہیں نہ کوٹ کے فیصلوں پہ بروسہ کرتے ہیں تو یہ اس صورتح حال میں باقی یہ کہ کیسز ٹھیک ہے یا نہیں ہے جمعیت علماء اسلام کا موقع پہ آپ سننا چاہتے ہیں یہ ہم عدالت پہ چھوڑتے ہیں کہ کیسز جنون ہیں حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں یہ عدالت فیصلہ کرے گی اگر جنون ہیں تو بھی فیصلہ انہوں نے جانا ہے اگر نہیں ہے سیاسی طور پر انتقامی اس کیسز ہیں تو بھی فیصلہ انہوں نے جانا ہے فیصلہ ان کا ہوگا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جب بھی جیتے وزیراعظم بنے آپ کی تو اکثر ملاقاتیں ہوتی ہوں گی نون کے وفات کے ساتھ تو اس بار نہیں سمجھائی کہ اس بار جیتنے کے باوجود شباہ شریف صاحب بھی وزیراعظم کیوں بنے نواز شریف صاحب کیوں نہیں بنے لیکن وہ اس لئے میرا جو اندازہ ہے ایک تو مسلم لیگ الیکشن سے پہلے جس دوم دام سے وہ نکلے اور یہ کہتی رہی مسلم لیگ پارٹی کہ ہمیں دو چاہیے اکسلت ملے گی ایک تو وہ دو چاہیے اکسلت ان کو ملے نہیں یا ان کو نہیں دی گئی کیا یہ بھی ایک منصوبی کے تک تاکہ نواز شریف وزیراعظم نہ بن جائے کیونکہ نواز شریف ایکسپٹیبل نہیں تھا ان لوگ ان کے لئے جنہوں نے اقتدار دینا ہے شابہ شریف ان کے لئے ایکسپٹیبل تھے تو کیا انہوں نے ایک ایسی منصوبہ سازی کی کہ خود بخود قبری کے میدان سے نواز شریف آؤٹ ہو جائے تو ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف بخوبی جانتے ہیں کہ یہ حکومت ہمیں مرضی سے نہیں ملی ہے یہ ایک مجبوری ہے اور ان پر توم پھا گیا ہے تو جو حکومت مجبوری کی صورت میں ہو اور ان پر توم پھا گیا ہو ایک طرف تو حکومت مسلط ہے دوسری طرف ان پر حکومت مسلط کی گئی ہو جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی سیسی شادی اور سیسی نکاح ہے جس میں پیپرس پارٹی بھی راضی نہیں ہے اور پیملن بھی راضی نہیں ہے اس کا مطبی ہے کہ یہ نکاح سیسی نکاح بلجبر ہے بلرزانی ہے تو جب نواز شریف کو پتا تھا تین بار وجل عظم رہے تو اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے کہ میں وجل عظم نہیں بننا چاہتا اس کو یہ موجودہ حکومت ایک حقیقی میں جو سمجھ رہا ہوں ایک حقیقی جمہوری حکومت ان کو نہیں لگ رہا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آج کل کے دور کی بات کیجئے اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے ہر چیز اتنی مہنگی ہو چکی ہے اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن بھی دھاندری والا تھا خان صاحب تو اندر ہیں آپ لوگ اگلے مہینوں میں یا اگلے دنوں میں باہر آئیں گے اس حکومت کے خلاف کہ میرے بھائی شاید آپ ایک تو میڈیا ہمارے جو احتجاج ہے جو ہم نے آٹھ فروری کے الیکشن کے نتیجے میں تحریک چلانے کا اعلان کیا میڈیا دکھا نہیں رہا کیونکہ میڈیا بھی آزاد نہیں ہے تو جس طرح سیاسی تحریکوں پر پنگیا لگائی جاتی ہے جو آئین کے خلاف ہے آئین کے آرٹیکل 19 کے جمعیت علماء اسلام نے بلوچستان میں اس کٹ پچھلی اسمبلی کے مقابلے میں عوامی اسمبلی مناقت کی دو مئی کو پھر سنجھ میں ایک بڑے اجتماع عوامی اسمبلی کے نام سے اس کائنہ قادوا نو مئی کو پھر پشاور میں ابھی اکم جون کو مزفرگر میں اگرہ ہمارا پڑا ہوگا سات سپتمبر کو منارے پاکستان میں ابھی دو تین دن تک پاکستان طریقہ انصاف کا جلسہ ہے ایف نائن پارک میں شامل ہوں گے آپ لوگ نہیں جائے کہ یہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہماری اور پیٹر کے درمیان کوئی سیسی اتحاد نہیں ہوا ہے ابھی تک وہ اپنے طریقے سے موجودہ سسٹم کے خلاف یا داندلی کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں ہم اپنے طریقے سے چلا رہے ہیں لیکن یہ کہ ہم اس کے جلسے میں جائیں گے یہ ہمارے جلسے میں یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اعلان کرے باقیدہ کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر ہو کے اگے تحریک چلائیں گے یہ اس وقت ممکن ہو سکے گا ابھی تک میرے خال میں کوئی ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں حمداللہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نہ جانے کتنے سالوں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حکومت میں ہوتا ہے جو اپوزیشن میں ہوتا ہے ان کا آپس میں اختلاف رہتا ہے عوام کا کوئی نہیں سنتا تو آپ لوگ تمام سیاستدان بے شک وہ کسی پارٹی کے بھی ہیں ایک پلیٹ فارم پر آ کے آپس میں بات کر کے عوام کا کیوں نہیں سوچتے ہمیشہ ہم نے دیکھے حکومت برا بھلا کہتی ہے اپوزیشن کو اپوزیشن برا بھلا کہتی ہے حکومت کو عوام جس نے ووٹ دی ہو تو انہیں بلا تو پوچھتے کوئی نہیں لیکن میرا خیال میں اصل مدعا جو عوام کا ہے اس مدعا کو اس مدعا کو ہم لے کے عوام میں جا رہے ہیں عوامی اسمبلی کی صورت میں اس ملک میں رول اپلا نہیں ہے انصاف نہیں ہے اس ملک میں آئین نہیں ہے اس ملک میں آٹھ فرولی کی نتائج کے ذریعے عوام کی بنیادی حق جو ان کی آزادی ہے جو ووٹ کی صورت میں انہوں نے آزاد شکل میں آزاد ماحول میں فیصلہ کرنا ہے اس ووٹ کو روندہ گیا اس لئے ہم جو عائین کی بحالی کی بات کرتے ہیں رول اپلا کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں حقیقی جمہوریت کی بات کرتے ہیں یہ تو عوام کی لڑائی ہے جب آپ عائین پہ عمل کریں گے تو عائین تو عوام کے لئے اور ملک کے بنائے تاکہ ریاست اور ملک کے درمیان رابطہ مضبوط ہو اور حکومت ریاست اور عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ فیصلے کے لئے جو ریاست کی بھی مفاد میں ہو اور عوام کی بھی مفاد میں ہو لیکن حکومت یا پارلیمنٹ یہ فیصلے اس وقت کر سکے گی جب وہ عوامی منڈیٹ کے حامل حکومت ہو یا پارلیمنٹ ہو یہ تو عوامی منڈیٹ کی حامل نمائندہ اسمبلی نہیں یا نہ حکومت ہے تو عوام پھر کہا وہ تو کڑے لین ہو گئے تو اصل مدعا جو عوام کا ہم لڑ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی ووٹ کہاں ہے ووٹ انہوں نے کہاں ڈالا لیکن کہاں چلا گیا اور جب ان کی ووٹ کی طاقت حکمران ہو گی تو پھر عوام کی بلائی کی بات ہو گی تو بیسک ان کا جو حق ہے وہ ووٹ ان کی ازادی اظہار رائے اور ان کی خود مختاری اور پارلیمنٹ کی صورت میں ان کی حکومت ان کی نمائندگی حکومت کی شکل میں ان کی نمائندگی ان کی حکومت یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس کی حققی ووٹ کے نتیجے میں پارلیمنٹ پہنچتے ہیں اور پھر حکومت میں پہنچتے ہیں کہاں ان کی ووٹ تو پاؤں تلے رون ڈالا گیا ان کی ووٹ کی قدر کوئی عزت ہی نہیں یعنی کوئی احترام ہے تو پھر یہ حکومت عوام کی نمائندگی کر سکے گی نہیں یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندگی کر سکے گی تو اسی لئے ہم تو عوامی اسمبلی میں جا رہے ہیں کہ یہ آپ کا نمائندہ اسمبلی نہیں ہے یہ آپ کا نمائندہ حکومت نہیں عوام کا اور قوم کا لہذا آپ فیصلہ کرے آپ لوگ آپ لوگ فیصلہ کرے کہ ہمیں اپنا حق دیا جائے اپنے ضمیر کے مطابق ایک بات میں کروں گا حمد اللہ صاحب شاید آپ میرے سے اختلاف کریں اگر دیکھا جائے تو یہ تین چار ایسی پارٹیز ہیں جن کا آپس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نسل در نسل ہمارے ملک کے اگر عمران خان صاحب کی بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بات کہی کہ جی میں نے یہ گٹ جوڑ ختم کرنا ہے کہ نئے لوگ آئیں کیونکہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ یہی دیکھ رہے ہیں نون پی پی ہی ہی ہمارے ملک کے اوپر آئے تو اس 26 کروڑ عوام میں کوئی ایسا شخص نہیں جو آگے سیاست میں آکے ملک ٹھیک کر سکے لیکن کیوں نہیں پارٹی بھی بنا سکتے ہیں لوگ قانون میں کوئی بابندی نہیں ناین میں کوئی بابندی ہے نوجوان بھی آگے آسکتے ہیں لیکن اگر آپ نسل درنس کی بات کرتے ہیں عربتہ جمعیت علماء اسلام میں ایک پراسس ہے اس پراسس کے مطابق ایک الیکٹرول کالج ہوتا ہے یو سی لیول سے لے کر تحصیل پھر صبح پھر مرکز تک اس الیکٹرول کالج کے ذریعے انتخابی عمل عمل میں لائے جاتا ہے پھر نتیجے میں مولانا فضل رامان صاحب امیر بنتے کوئی اور پارٹی کے جو ورکرز ہے جو الیکٹرول کالج ہے وہ منتخب کرتی ہے اب جمعیت علماء اسلام نے آج تک چیتر سال میں اس ملک پر حکمرانی نہیں کی ہے ہاں حکومتوں میں حصہ بنی رہی ہے وہ بھی دو تین حکومتوں میں چیتر سال میں پاسپارٹی کے ساتھ پانچ سال ہم نواز شریف کے ساتھ رہے دو آزار تیارہ سے اٹھارہ تک اور سولہ مینے پیڈیم ان سب کو ملا کے یہ ٹوٹل آٹھ سال نو سال بنتے شیئیتر سال جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ اپوزیشن کی ایک تو جمعیت علماء اسلام کے پاس وہ حجم نہیں کہ وہ خود ایز پارٹی حکومت بنا سکیں تو اس لئے جمعیت علماء اسلام سے میرے خال میں گلہ بنتا ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ لوگ کیوں کر رہے ہو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ لڑائی لڑی ہے اگر ہم چیتر سال میں سات آٹ سال حکومت میں رہے تو بھی اصول ان کے بنیاد پر رہے اس میں بنیاد جی اصول جمہوریت ہے آئین کی بہاری ہے آئین کی بالادستی ہے پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے اور عوام کی حکمرانی ہے آج بھی ہم جنگ لڑھ رہے بلکل ٹھیک ہے آخر سوال آپ سے میں پوچھوں گا کہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے مہینوں میں حکومت سے کوئی آپ ریلیف عوام کے لیے لے رہے ہیں اپنے صوبہ شعبہ کے لیے دیکھیں ہم حکومت سے دور ہے حکومت جانے اور ان کا کام جائے حکومت اگر کہتے ہیں کہ ہم عوامی منڈیٹ کے نتیجے میں جمعیت علماء اسلام نے نہ وزارت عظماء میں ووٹ دیا نہ صدر صاحب کو ووٹ دیا نہ سپیکر اور لپٹی سپیکر میں ووٹ دیا نہ چیرمن اور لپٹی چیرمن سینٹ میں ووٹ دیا جمعیت علماء اسلام پوری پراسس احتجاج کا اعلان کر چکا تھا دور رہی کیونکہ ہم نے کہا جب میں مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتا تو اسی مینڈیٹ میں اسی مینڈیٹ سے جو آدمی وزیراعظم بنتا ہے یا صدر بنتا ہے یا سپیکر میں ان کو ووٹ کیوں کرو لہذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نہ حکومت کا حصہ بنیں گے اور نہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن میں رہیں گے پارلیمنٹ سے باہر بھی اپوزیشن کریں گے جاتے جاتے پوری قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں مولانا فضل رحمان نے کوئی پیغام دیا ہو یا کوئی بھی آپ اپنی پارٹی سے پوری قوم کو پیغام دینا چاہیں تو سامنے دیکھ داری کی صورت میں یہ بیانیہ ہے کہ آئین بحال ہو آئین کی امپلیمنٹ ہو آئین پر عامل ہو اسی میں قوم اور عوام کی بلائی ہے اور ریاست کی بلائی ہے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام تحریک چلا رہے ہیں ان کی باقیدہ زفرگر میں جلسہ ہوا کراچی میں آئیے عوام اس تحریک میں جو تحریک آئین کی بحالی کے لئے ہے آئین کی حکمرانی کے لئے ہے پارلمنٹ کی خودمختاری اور ان کی آزادی کے لئے عام آدمی کی ووٹ کی آزادی کے لئے اس حق چھیننے میں وہ جمعیت علماء اسلام کا برپور ساتھ دے ہمارے جلسوں میں ہمارے تحریک میں شریک ہو جائے اور اس کا حصہ بنے یہ جنگ جمعیت علماء اسلام کی نہیں ہے بلکہ عوام کے بہاب پہ جنگ جمعیت علماء اسلام لڑ رہی ہے آپ ہمیں سپورٹ کریں بہت شکریہ حافظ حمد اللہ صاحب یہ تھے حافظ حمد اللہ صاحب اور انہوں نے بڑی ہی تفصیلا ہمارے تمام تر سوالوں کے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ میں آخری سٹیک تک جاؤں گا کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ عوام کے لئے کچھ نہیں کر یہ جیلی منڈیٹ لے کے آئے گا اور ایک بار پاکستان ترقی کے نئی رہوں پر گامزن ہو جائے گا تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک لیفتہ میں اس بان توسوم ریاض رانجہ کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد